بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن سوپ کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی زبردست اور مزے کا بنت ہے تو جلو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں میں نے ایک کڑائی لے لی ہے دو سے تین چمچ کی قریب کوکنگ آلیس میں آٹ کریں گے ایک چمچ میں اس میں درک لسن کا پیسٹ آٹ کر رہی ہوں ہلکا سا اس کو فرائی کریں گے زیادہ ہم اس کو گولڈن یا براون نہیں کریں گے بلکل ہلکا سا فرائی ہوگا تو پھر اس کے اندر میں چکن ایڈ کر دوں گے چکن میں نے ڈائی سو گرام لے لیا تھا ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے چکن کی ہم بنائی کریں گے تاکہ زبردستہ چکن پر کلر آج جتنی اچھی اس کی بنائی ہوگی چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی اچھا آئے گا سوپ میں تو یہاں ایک چمچ میں نے کٹی ہوئی سبز مچیں جو ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا تو کچھ ثابت مسالے جو ہیں وہ میں ایڈ کروں گی اس کے اندر جیسے کہ ایک بڑی لچی دو سبز لچیں ہیں تین سے چار لونگ اور ایک چھوٹا سا دارچینی کا ٹھکڑا اس کی بھی اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ زبردستہ ٹیسٹ رہی ہے اس کا تمام چیزوں کے اندر آجے تو اس کے ساتھ ہی ڈیل ڈیٹری میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں کور کروں گی جیسے اس میں ایک جوش آئے گا تو پھر میں اس میں سویٹ کون جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی تو بہت ہی زبردستہ یہ سوپ بنتا ہے سردی میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈو بیک مجھے ضرور دیجئے گا تو یہاں اس کو پانی کو جوش آ چکا ہے یخنی جو ہے ہماری ریڈی ہونے لگی ہے تقریباً اس کو میں 20 سے 25 مٹ تک پکاؤں گی تاکہ اچھی سی ہماری یخنی بھی بانجے چکن بھی گالجے اور جو میں نے بھی سویٹ کون اس میں ایڈ کی ہیں وہ بھی اچھے سے ڈان لوں جائیں تو 20 سے 25 مٹ کے بعد اس کی جو لوک ہے پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہاں بھی اسے 25 مٹ ہو چکا ہے یخنی اچھے سے جو ہے وہ پک چکی ہے چکن بھی ڈان ہو گیا تو اب جو میں نے ثابت مسالے اس میں ایڈ کیے تھے وہ بھی میں اس میں سے نکال لوں گی اور چکن بھی اس میں سے نکال کے اس کی ہڈگے لادہ کر لوں گی اور چکن کو شیئر کر لیں گے تو ثابت مسالے بھی نکال لیں گے تو چکن بھی میں نے یخنی میں سے نلادہ کر لیا تو اب میں اس کو شیئر کر کے پھر دوبارہ اس کے اندر اٹ کر دوں گی تاکہ اچھے سے یہ اس کے ساتھ مکس آپ ہو جائے تو چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک و شیئر کرنا بلکل نہ بھولئے گا تو اب میں نے اس میں ہاف چمچ نمک اٹ کی ہے ہاف چمچ پیسی ڈال مچ کا اس میں اٹ کر دیا ہے پیسی کالی مچ جو ہے وہ لاسٹ پہ اٹ کیا کریں اسے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اگر ہم شروع میں اٹ کر دیں گے تو اس کا ٹیسٹ وہ نہیں آئے گا تو یہاں میں نے تینچہ مچ کون فلور لے لی ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کر کے اس کو اچھے سے مکس کروں گی کوئی بھی اس میں گھٹلی لامس نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح اس کو میں نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس کو میں اٹ کروں گی اور چمچ جو ہے وہ سلسل اس میں چلاؤں گی تاکہ سوپ کے اندر تھوڑی سی ٹھیکنس جو ہے وہ آجے جتنی آپ کو ٹھیکنس چاہیے اسی ساب سے آپ کون فلور کی کونٹوٹی کو کام یا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں کون فلور میں نے اٹ کر دیا آپ اس کو پکائیں گے ایک سے دو میٹ کے اندر اندر یہ اچھے سے اٹان ہو جاتا ہے تو یہاں دیکھیں اس کی ٹھیکنس کتنی زبردستی آگئی ہے مجھے اتنی ٹھیک چاہیے تھا تو اس کے ساتھ دو انڈے لے لیے ہیں ان کو ابھی اچھے سے پھینٹ لوں گی تو انڈا جو ہے ہم وہ تھوڑ تھوڑا کر کے اٹ کریں گے اور ایک ساتھ جو ہے چمچ جو ہے ہم چلاتے رہیں گے چمچ کو بالکل بھی نہیں ہم سٹاپ کریں گے کیونکہ جیسی جیسے چمچ چلائیں گے تو اس کے لمز بہت اچھے بنیں گے تو یہاں الحمدلللہ ہمارا سوپ بن کے ریڈی ہو چکے ابھی اس کو بول میں نکال لیتے ہیں تو ہم اس میں سوسیز آئٹ کروں گی سوسیز سب سے اینڈ پر آئٹ کیا کریں کیونکہ جب اس میں ہم شروع میں سوسیز آئٹ کر دیتے ہیں تو وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اکثر جو ہے وہی کمپلین ہوتی گیا کہ ہمارے سوپ نے پانی چھوڑ دی گا تھا سب سے لاسپے میں اس میں سوسیز آئٹ کر رہی ہوں چلی سوس ہویا سوس اور بنے گر اور یہ بائی لیک جو ہے وہ اپشنل ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ آئٹ کر دے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں تو یہاں دیکھیں جیل ہمارا چکن کورن سوپ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کا بن ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کہاں کہاں سے واجکار ہیں تو اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اپنا بہت سا رہیار کیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ